بھارت میں ویبند پرجاتیوں کے ساپ پائے جاتے ہیں جنہیں بہت سے لوگ پوچھتے بھی ہیں بدلتے سمائے کے ساتھ ہمارے لالج کے قارن ان ساپوں کی کالا بازاری نے ان میں سے کئی پرجاتیوں کو ویلوکت کے کگار پر لاغر کھڑا کر دیا ہے کالا بازاری میں ویسے تو بہت سے ساپوں کو بیچا جاتا ہے لیکن آج ہم ایک ایسے ساپ کے بارے میں بتا رہے ہیں جس کی قیمت ہزاروں یا لاکھوں میں رہی بلکی کروڑوں میں ہے اس ساپ کو ریٹ سینڈ بوہا نام سے جانا جاتا ہے عام بولچال میں اسے دو موہاں ساپ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اس ساپ کی خاصیت ہے اس کی پونچ جو موں کی طرح دکھتی ہے اس لئے اسے دو موہاں ساپ کہا جاتا ہے اس ساپ کی قیمت اس کے وزن سے لگائی جاتی ہے ارثات جتنا زیادہ اس کا وزن ہوگا اتنی زیادہ اس کی قیمت ملتی ہے یہی وجہ ہے کہ دستکر اس کا وزن بڑھانے کے لیے کئی امانوی طریقے اپناتے ہیں اس کے انجیکشن لگا کر وزن بڑھانا سب سے پرمک طریقہ ہے یہ ساپ بینہ زہر کے ہوتے ہیں اور ان کا ویوہار بھی بہت ہی شانت ہوتا ہے جس کارن یہ آسانی سے پکڑ میں آ جاتے ہیں ان ساپوں سے جڑا ایک اندویشواس ہے کہ جہاں یہ ہوتے ہیں وہاں کبھی دھنکی کمی نہیں ہوتی اس کارن ان کی دیش اور ویدیشوں میں کافی مانگ ہے چونکہ یہ بہت دولب ہیں ان کی مانگ بہت زیادہ ہے جس کارن ان کی قیمت بہت زیادہ ہو جاتی ہے دکشنیشیہ دیشوں میں اس سے طاقت کی گولیاں بھی بنای جاتی ہیں کچھ نئی دواؤں کے ریسرچ میں بھی اسے آزمایا جا رہا ہے کئی دوائیں بنانے میں ریٹ سینڈ بوہا کا استعمال ہو رہا ہے چین، ٹائیوان، ملیشیا جیسے دیشوں میں اس کی مانگ بڑھتی جا رہی ہے دوستوں اگر یہ جانکاری آپ کو بسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ نہ بھولیں ایم ایف آئی نیوز ہمیشہ سچ کے ساتھ